موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب مولانا ازاد نیشنل اردو ینورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اردو فکشن پر ترقی پسند تحریک کے اثرات اردو عدب کو جن چند عدبی تحریکوں نے متاثر کیا ہے ان میں سب سے کامیاب تحریک ترقی پسند تحریک سمجھی جاتی ہے جس نے عدب کو زندگی سے جوڑنے کی کوشش کی اس تحریک نے عدیبوں کو اس بات کیلئے تیار کیا کہ وہ عدب کو محض تفریق کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اس سے سماجی و معاشرتی اصلاح کا کام کر لیں اس سے وابستہ شائروں اور عدیبوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سماج کو جگانے کا کام کیا اور جہاں جہاں ظلم و زیادتی اور استحصال نظر آیا اس کے خلاف آواز اٹھائی اس تحریک نے پورے احد کو متاثر کیا اور ہندوستان میں صرف اردو ہی نہیں بلکہ یہاں کی بیشتر زبانوں کے عدیب اس سے متاثر ہوئے اور سبھی زبانوں میں ترقی پسند عدب تخلیق کیا گیا ترقی پسند عدیبوں میں فکشن نگار کی حیثیت سے پریمچند کے علاوہ کریش چندر، بیدی، منٹو اور عزمت کے نام کافی اہم ہیں جبکہ ناقد کے حیثیت سے سجاد زہیر، اجاز حسین، احتشام حسین، اختر حسین رائی پوری، ممتاز حسین، علی سردار جعفری، محمد حسن اور قمر رئیس وغیرہ کے نام اہمیت رکھتے ہیں پریمچند اپنے تخلیقی سفر کے ابتدائی دینوں سے ہی ترقی پسند تحریک سے نظریاتی طور پر اتفاق کرتے تھے انہوں نے بیسویں صدی کی پہلی دہائی سے ہی نصری عدب میں بیش قیمت اضافے شروع کر دیئے تھے مقصدیت کے پیش نظر انہوں نے حیث سے زیادہ مواد پر زور دیا پریمچند اصلاح معاشرہ کے لیے عدب کو آلائکار کے طور پر استعمال کرنے کے نظریے کے حامی تھے تقریباً ایک صدی قبل جب پریمچند نے لکھنا شروع کیا اس وقت معاشرہ، طبقاتی کشمکش، ذات پات، امیر غریب کے فرق، تعلیم اور تعلیمی سہولتوں کے فقدان، بچپن کی شادی اور ستی جیسے مسائل سے دوچار تھا پریمچند نے اپنی کہانیوں میں انہی مسائل کو پیش کیا ہے اگر آپ غور کریں تو ان تمام مسائل کا حل کسی نہ کسی شکل میں پریمچند کی کہانیوں میں موجود ہے افسانہ کفن، سوا سیر گے ہوں، نئی بیوی، گھاس والی، بڑے گھر کی بیٹی، عید گاہ، حج اکبر، نجات ایسے افسانے ہیں جن میں ترقی پسند نظریات واضح طور پر آیا ہیں افسانہ اید گاہ کا مرکزی کردار ایک چھوٹا بچہ حامید ہے اس کے علاوہ اس میں ایک بڑھی عورت امینہ ہے جو حامید کی دادی ہے اور جو اپنے پوتے حامید کو بے تہاشا پیار کرتی ہے پریمچند نے حامید کی داخلی قیفیات اور نفسیات کو اس کہانی میں پیش کیا ہے حامید کے دوست عید گاہ میں کھلونے اور مٹھائیاں خریدتے ہیں مگر حامید لوہے کا چمٹہ خریدتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دادی کے ہاتھ روٹیاں پکاتے ہوئے جل جاتے ہیں یہاں شوق اور تفریح پر ضرورت حاوی ہے پریمچند نے حامید کی توسط سے معاشرے کے ان تمام کمزور طبقے کی اکاسی کی ہے جن کے ارمان کبھی پورے نہیں ہو پاتے ہیں اس کہانی کے ذریعے پریمچند نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ عدب کو محض شوق کی تکمیل اور تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ مسائل حل کرنے کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے کرشن چندر عملی طور پر ترقی پسند تحریک سے جڑے رہے ہیں ترقی پسند مسنفین کے جلسوں میں وہ باقائدگی سے شریک ہوتے تھے انہوں نے مجموعی طور پر بہت لکھا ہے کرشن چندر نے نوبل اور افسانیں دونوں لکھے لیکن ان کی بنیادی شناف افسانے کی وجہ سے ہے مزاجن یہ جذباتی اور رومان پسند تھے ان کے افسانے میں بھی اس کی جھلک نمائیہ ہے لیکن یہ جذباتیت اور رومانیت بھی سماجی حقیقت نگاری کی امدہ مثال بن گئی ہے انہوں نے انسان دوستی اور بہتر سماج کی عرض مندی بھی کی ہے جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں انہوں نے خوشحال اور مطمئن سماج کا تصور کیا ان کے ہاں معمولی معمولی افراد مرکزی کردار کی حیثیت سے موجود ہیں جن کی بھرپور اکاسی اور ترجمانی کرتے ہوئے سماج کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ان افراد کی بھی اپنی عزت اور شناخت ہوتی ہے ان کے پاس بھی دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے ان کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں جن کی قدر کی جانی چاہیے مہا لکشمی کا پل کالو بھنگی اسی نویت کے افسانے ہیں کالو بھنگی ایک اسپتال میں کام کرتا ہے جہاں وہ مریضوں کی غلازت صاف کرتا ہے ان کے دکھوں کو محسوس کرتا ہے لیکن اس بھنگی کی معمولی سی خواہش بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے وہ ان حسرتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور بلاخیر دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے ایک بھنگی ایک بھنگی کو کرشن نے افسانے کا مرکزی کردار بنا کر پیش کرنا اردو عدب کو دراصل ترخی پسند تحریک کی دین ہی کہا جا سکتا ہے منٹو سعادت حسن منٹو اپنے دور کے باغی افسانہ نگار کہے جاتے تھے تقسیم ہند کا علمیہ پھر خوارانہ فسادات کے ساتھ ساتھ جنسی اور نفسیاتی کشمکش ان کے افسانوں کے اہم موضوعات رہے ہیں وہ ترقی پسند تحریک اور اس کے نظریے سے پوری طرح اتفاق کرتے تھے انہوں نے معاشرے کے اس طبقے کے مسائل کو پیش کیا ہے جس پر فکشن نگاروں نے زیادہ توجہ نہیں دی ہے انہوں نے بازاری عورتوں ان کے جذبات و حساسات اور داخلی کیفیات کو بڑے مؤثر انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے منٹو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان میں سے بیشتر عورتیں کسی نہ کسی مجبوری کی شکار ہوتی ہیں اور بنیادی طور پر یہ بھی عام عورتوں کی طرح پرسکون زندگی کی متلاشی ہوتی ہیں منٹو نے اس خاص موضوع کے علاوہ فرقہ وارانہ فسادات تقسیم ہند اور بنی نو انسان کی بے حرمتی کمزور طبقے کی بے چینی اور عدم مساوات وغیرہ پر افثانے قلم بند کیے ہیں کالی شلوار موزائل منظور توبہ ٹیک سنگھ نیا قانون ان کے نمائندہ افثانے ہیں ترقی پسند تحریک سے وابستہ بہت ہی معتبر نام ہے راج اندر سنگھ بیدی کا یہ بھی بہت اہم افثانہ نگار ہیں بیدی نے سماج کے فرسودہ روایات توہمات وعقائد اور اس کے مزیر اثرات کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے بیدی کا ماننا تھا کہ اتنی ترقی کے باوجود لوگوں کا غیر منطقی باتوں پر یقین و اعتبار ہوتا ہے جو کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے افثانہ گرہن کی مرکزی کردار ہولی ہے جو کئی بچوں کی ماں ہے سورج گرہن ہونے والا ہے اور وہ حاملہ ہے اس کی ساس اسے مختلف طریقے سے تنبیہ کرتی ہے اور تانے دیتی ہے کہ گرہن میں عورت کو کس کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے وہ گاہے گاہے ہولی کو مارتی ہے ہولی کا شوہر رسیلہ بھی اسے مارتا ہے لیکن ہولی یہ سمجھنے سے بھی قاسر ہے کہ ساس کیوں مارتی ہے شوہر کا مارنا اسے کسی حد تک ٹھیک لگتا ہے اس لیے کہ وہ پتی پر میشور ہے بیدی نے اپنے افثانوں میں عورتوں کی نفسیات کو بڑی مہارت سے پیش کیا ہے نسوانی کرداروں کے علاوہ بچوں کی نفسیات کی پیشکش میں بھی بیدی کو ملکہ حاصل ہے بیدی نے متوسط طبقے کے مسائل کو پیش کیا طلادان ان کا شاہکار افثانہ ہے جس میں امیر اور غریب بچے کی نفسیات کی مرقع کشی کی گئی ہے لاجونتی گرچہ تقسیم ہند کے علمیے پر لکھا گیا افثانہ ہے لیکن اس میں بھی عورت ہی کی نفسیات اور حقوق کو موضوع بنایا گیا ہے گرمکوٹ بھولا لمبی لڑکی اپنے دکھ مجھے دے دو پان شاو بیدی کے نمائندہ افثانے ہیں اسمت چختائی بھی اسی دور کی ترقی پسند نظریہ کی حامل فکشن نگار ہیں وہ عموماً متوسط طبقے کے مسلمان گھروں کی تصویر کشی کرتی ہیں خاص طور پر نسوانی کردار ان کے افثانوں کے موضوع ہوا کرتے ہیں اسمت نئی زبان نیا اسلوب اور بے باقانہ انداز و بیان کے لیے جانی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی عظیم ترین کتاب یعنی زندگی کو پڑھا ہے اور اسے بے انتہا دلچسپ اور موثر پایا ہے یہ خود اسمت کا ماننا تھا اسمت بدائیوں اتر پردیش کی رہنے والی تھی ان کے والد تعلیم یافتہ اور آلہ عہدے پر فائز تھے انہوں نے اسمت کی تعلیم پر خاص توجہ دی اسمت نے علیگر میں تعلیم حاصل کی اور انسپیکٹر آف کالیج بنی شاہد لطیف سے شادی کی اور بعد میں ممبئی میں سکونت اختیار کر لی فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہی یہی سبب ہے کہ ان کی تحریروں میں جہاں یوپی کے مسلم گھرانوں کی خواتین کی نفسیات کی مرقع کشی ملتی ہے وہیں ممبئی کی زندگی اور وہاں کے نشے و فراز کی بھی خوبصورت جوزیات نگاری نظر آتی ہے انہوں نے افسانوں کے ساتھ ساتھ کئی نوول بھی تحریر کیے جن میں زدی، معصومہ، ٹیڑھی لکیر، دل کی دنیا اور اے قطرہ خون وغیرہ شامل ہیں ان کے علاوہ خاجہ احمد ابباس، غلام ابباس، سرندر پرکاش، جگندر پال اور بے شمار فنکار ہیں جنہوں نے ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر یا اس کے زیر اثر فکشن کے بہترین نمونے پیش کیے عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس تعلیمی پروگرام میں ہم نے ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو اہم تخلیق کار ہیں جیسے پریم چند، کریش چند، راج اندر سنگ بیدی، اسمت چختائی، سعادت حسن منٹو اور اس احد کے معتبر تخلیق کاروں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی اور جو ان کی تخلیقات ہیں ان کا بھی محاسبہ کیا آج کی عنوان پر مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر دی جا رہی کتابوں کا مطالع کر سکتے ہیں عزیز طلبہ، مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں طلبہ و طالبات آج کے پروگرام میں فیلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر ملاخات ہوگی آداب موسیقی موسیقی